خیر مقدم آپ کے کرتے ہیں سر سر آپ سے جانا چاہیں گے ایک طرف تو کرونا کا کہہ دوسرے طرف سے مہنگائی کی مار تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ صحیح ہے کرونا کا کہہ اور مہنگائی کا مار تو مہنگائی پہلے ہی جو کرونا ہے لاغڈاؤن نے ہر ایک کا کمر توڑ رکھا ہے ہر ایک کا کمر توڑ دیا ہے اب اس کے ساتھ جو مہنگائی ہے مہنگائی تو اب آسمان کو چھو رہی ہے آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہوئی ہے آپ دیکھیں جو ایسنشل آئیٹمز ہیں جن میں میں کہہ رہا ہوں کھانے کی احشائی ہیں جن میں دوائی ہو اور بھی بہت سارے آئیٹمز ہیں آپ دیکھیں ان کی ریٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے تو میرے خیال سے میرا ماننا ہے یہ کہی نہ کہی فیلیر آف دا گورنمنٹ ہے تو کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو اس میں کوئی جو لوکل گورنمنٹ ہے یہاں کی ہماری جینڈکے کی یا اور کوئی اڈمنسٹریشن تو کچھ نہیں کر پائے گی جب تک اس کا وہاں سے سینٹر گورنمنٹ سے کوئی فالسی مرتب نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب آپ پہلے دیکھیں جو میں پیٹرول کی سرسوں کا تیل جو ہے اس کی بات کروں ستارہ سو کا وہ پندرہ کیجی کا ایک ٹین آتا تھا اب آپ دیکھیں اس کی ریٹ میرے خیال سے تین ہزار چھو رہی ہے تو یہ دیکھیں گریب لوگ ہی میرے خیال سے تیل بھی لیے باقی چیزیں تو گریب لوگ ہی کھاتے ہیں کیونکہ جو امیر لوگ ہیں تو ان کو ڈیبیٹیز ہیں وہ تو تیل بھی نہیں کھاتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ آسان سی بات ہے لیکن گریب کے لیے ان کا کمر ٹوٹ چکا ہے پہلے ہی کمر ٹوٹ چکا ہے تو ان کے لیے مسیبت ہے یہ آپ دیکھیں پیٹرول پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا جو اقتدار میں آلہ اقتدار میں بیٹھے ہیں جو سنٹر گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں سرکار آپ دیکھیں جب وہ اپوزشن میں بیٹھے تھے اپوزشن میں بیٹھ کے جب دوسری کی سرکار تھی وہ کتنا شور کر رہے تھے تب جا کے دیکھیں آپ lpg gase اس کی ریٹ کیا تھی پیٹرول کی ریٹ کیا تھی تو تب جا کے وہ شور کرتے تھے جبکہ جو مارکٹ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو بیلر جو ہے کروڈ آئل بیلر اس کی ریٹ تو بہت زیادہ تھی لیکن ریٹ تو اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا ابھی جتنا پیٹرول کی ریٹ یا ڈیزل کی ریٹ چل رہی ہے تو ابھی دیکھیں انٹرنیشنل مارکٹ میں تو اس کی جو ریٹ ہے وہ پوری گر چکی ہے تو بیلر بھی بہت جو کروڈ آئل ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ بہت ڈون ہو گئی ہے لیکن جو پیٹرول کی ریٹ ہے سو سے اوپر وہ ہو گئی ہے آپ دیکھیں ڈیزل کا بھی سرسوں کا تیل وہ بھی جو بھی آئیٹم آپ دیکھیں گے جو کھانے کی اشائے ہیں آپ دیکھیں کتنی ریٹ وڑ گئی ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں جو ہمارے ابھی بیٹیاں ہیں اور بھی کچھ بہنیں ہیں جن کی شادی میرے خیال سے وہ اب شادی بھی نہیں کر پاتے کیونکہ مہنگائی کا مار ہے کتنی ساری ہماری بیٹیاں ایسے ہی رہ چکی ہیں جن کی عمر بھی اب میرے خیال سے چھتی سنتی سال چالیس سال سے پار کر چکے ہیں وہ یہ سارا جو ایمپیکٹ ہے یہ جو مہنگائی ہے اس کا ایمپیکٹ ہے اور میرے خیال سے آج جو میں دیکھ رہا ہوں انیلیسز کر رہا ہوں یہ یہی ہے کہ گریبوں کو ہٹاؤ تو گریبی خود بخود مٹ جائے گی تو لیکن اس سے پہلے سرکار کو کوئی قدم اٹھانا چاہے تھوز جو سنٹر میں بیٹی ہوئی سرکار ہے ان کو جھاگنا چاہے اس کے خلاف کچھ ملپ روڈ میں اپلے کے آنا ہے تاکہ گریب لوگ بچ سکیں تاکہ جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے تو ایزی ہے ان کا تو کروڑوں آتا ہے کروڑوں جاتا ہے ایزی پیسہ آتا ہے تو ان کے لیے میرے خیال سے یہ ایزی سی بات ہے لیکن بات ہے گریب کے لیے جو اپنا پیٹ بھی نہیں بر سکتا ہے تو اس کے بچے ہے اس کی فیملی ہے تو کیسے وہ پال پائیں گے ان کو تو اس کے لیے اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ مہنگائی سے ہر کوئی چیز ہر کوئی طبقہ جڑا ہوا ہے تو اس کے لیے میری روکیسٹ ہے ابھی بھی موقع ہے سنٹر گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اس پہ پوری طریقے سے دھیان دے اس کے اوپر توجہ دے تو میری یہ گزارش رہے گی سنٹر گورنمنٹ سے